ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے جو بہر ازل پر لکھتا ہے جب سلمہ ستم کے کوہدرہ روئی کی طرح ارجائیں گے اور ہم محکومہ کے پاؤں کریں یہ دھٹی دھٹا دھٹا دھٹے گی مجھے فکر ہے کہ میں بہت بڑی خاتون فرخنہ بخاری صاحبہ کے لیے آج میں ادھر آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں اور میں سے ان کی بیٹی کہ میں بجھے بڑا فکر ہے کہ محکومہ بخاری اتنے بڑی نیگیسی کو لے کے چل رہی ہے تو شورت بخاری صاحب کی ہے جو فرخنہ بخاری کی ہے آج آپ دیکھیں کہ زیاون حق دفن ہو گیا وہ ہماری نفتوں میں دفن ہو گیا لیکن فرخنہ بخاری اس کی نیگیسی زندہ ہے آج سے پہلے میں مجھے ذہن میں آرہا ہے نائنٹین نیٹی سکس کی بات ہے محترمہ شہید بید عزیر بھولتر صاحبہ جب پاکستان آئی تو جس طرح میں نے وہ ایک کنسوں میں نے چھوٹی عورت کی اور میں ان کے استقبال کیلئے بھی گئی کی ایک ایک چیز میرے ذہن میں وہ اسی طرح نقش ہے اس وقت میں نے ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی اور بہت ساری ایسے قواتین میں آج جدر سارتہ میر کو بھی خراجت ایسی پیش کرتی ہوں کہ جس طرح اس نے مشکل گھت میں کھڑی ہوئی میں پاکستان فیپرز پارٹی کی میں پاکستان کی تاریخ میں سوشلس خواتین کی میں طاہرہ مزر علی کو میں ہر اس عورت کو جس نے جیت کھاٹی جس نے چمولیت کو جس نے چمولیت کو اپنا خود دیا میں اس کو سلاجیت کی جت پیش کرتی ہوں اور یہ دروس قرمائے ہیں انہوں نے کہ یہاں کی جو پاکستان کے اندر دیموکرسی ہے اس کی جڑوں میں سیاسی بردس کا خون ہے میں کسی سیاسی پارٹی کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں اور اس کی بہشمار وجوہات ہیں جس طرح یہ اپنے کاربنوں کا استحصال کرتی ہیں جس طرح شاہدہ جبیہ اور سائدہ میر جیسی خواتین کے پاس اپرٹی ریٹس نہیں ہوتی ہر سمایتات کو جگید تاریخ کی اور کوئر کوئر کر دیتا ہے کہ زر سیچ کی اوپر بھی وہ سنگیو میں جائے تو اس لیے ہم اس نظام کا تو حصہ نہیں بنتے لیکن میں ہر سیاسی جماعت کی ہر حقوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں جو بھوز کی لوگت میں پارٹیوں کے ساتھ کڑی نہیں مجھے آج مہترمہ نسو بھوٹا صاحبہ یاد آ رہی ہے میں اس حقوں کا اس لیڈے کا اس قائد کا پاکستانی جمہوریت کے لیے جو قربانی ہیں ہم اس کو کبھی نظر انداز نہیں کہہ سکتے مہترمہ بینجر بھوٹا کی کتاب پڑھے دفتر محصرمہ نسو بھوزمانہ نے سکھت جیل میں جو سردی کی جو شدہ نے پرداش کی کون سے خوف دے کہہ دے تنہائی کیا ہوتی ہے پھر پرچی جیل میں اس نے کس طرح اس گرمے کو اور اس موسم کی علاوہ انہوں نے آمریت کو آمریت کی بچ سوٹیوں آمریت کے زلط تک اس طرح مقابرہ دیا تو یہ بہت بڑی تحرین ہے پاکستان کے اندر اور اس میں سبت بھی ہے اس میں سبت ان آمرہ اور غیر شہوریت لوگوں کے لیے ہے کہ جو امریت تھا جو امام تھا پاکستان کے لوگوں کا استحساب کرتے رہے آج دیکھ لیں کہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں آج نام لینے والے اُن ہی کے ہیں کہ جو لوگوں نے جو لوگوں نے جو لوگوں کے لیے یہ حال جس میں آمرہ بھڑی ہوں اس کے ساتھ والا حال یہ بھی ہمارے لیے دیا نہیں ہے آج مجھے یاد آرہا ہے کہ جب ایمار ڈی کی موومنٹ چلتی دی تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ادھر ہم لوگ جب سیاسی ورکس کی گرفتاریاں ہوتی تھی یا ایگر چاپ میں تو وہ ہمیں منازل ہمیں اپنی آنکوں سے دیکھیں اور ادھر سے اپنے والد ہی اندر آتے تھے جہاں پر ایک بان بانو تمام پابلیوں کے باوجود گاتی تھی ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس کا غدا ہے جو لوہ احضر پر دکھتا ہے جب سویمہ ستم کے کوہدراں روئی کی طرح اور ہم محکوم آپ کے پاؤں کنے یہ دھٹی دھٹ دھٹ دھٹے گی اور اہل احکم کے ساتھ کو اپر بچھلکتار کر دھٹے گی تو آپ دیکھ لیں کہ مزامت کی جو تحریک ہے وہ زندہ ہے یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمدھوں گی کہ جو بار اسوسییشن سے ہماری ان کی کتنی کانٹریبیوشن ہے رابیہ کاری صاحبہ ہماری بار اسوسییشن کی پہلی نائب صدر اور پہلی صدر کی اور ان کو بار اسوسیشن کی اور انہوں نے یوں عاملیت کا مقابلہ کرتے اپنی جان دیتی تو میں انہوں سے بھی سلام پیش کرتی ہوں اسی طرح جو آج سیاسی ورگرد ہیں شیفی بھی سیاسی ورگردی سے بالا کرتے ہمیں تواب خواتین کو ان کے لئے کھڑے بھی ہونا چاہیے اور ان کے لئے بات بھی کرنی چاہیے کہ جن کو جمعہ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کو زند کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں ترکیم صرف پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں سیاسی عمل میں خواتین کی شمولیت ہو اور ہر دور میں جو ظلم اور زیادتی ہے جو سیاسی ورگرد ہوتے ہیں وہ اپنی وبرسکی سے بانا کروں گے ان ظلم ورگرد کے خلاف پڑھا ہوتے ہیں تو آج ہم بھی اور ہماری بار اسوسییشن بھی ان خواتین کے ساتھ بھی کھڑی ہے کہ جو آج جہلوں کے اندر ہیں اس کے ساتھ بھی میں آپ پر شکریہ رہا کرتی ہوں اور آخر میں میں نائے کے ساتھ آپ سے احزازت چاہوں گے آمریت گھردہ بار جہلوں ریت سیدہ بار